شامل کرتے ہیں یونان سے یورپ کی سب سے بڑی امام بارگاہ یا صاحب الزمان کمینیا پیریا میں جشن ظہور پر نور امام حسین علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام منعقد کیا گیا جس میں یوکے سے آئے ہوئے علامہ حافظ مرتضی مہندی صاحب تشریف لائے اور جشن پڑھا جس میں یونان میں بسنے والے تمام مومنین نے شرکت کی اور وقت کے امام کو ان کی جدے پاک کے ظہور کی آنے کی مبارک بات پیش کی مزید تفصیلات جانتے ہیں صویرہ ٹی وی چینل کے بیرو چیف محمد یامین کی اس ریپورٹ میں شنید کسے کہتے ہیں ہر چیز میں شنید شیل میں ذات میں وجود میں عمل میں کردار میں گفتار میں بابا جی اگل چلی لگے سبحان اللہ حق بڑھ دے شریعت کہتی ہے عورت سے مشورہ نہ کرو شریعت کہتی ہے عورت ناکس و لگا کر ہوتی ہے اس سے مشورہ نہ کرنا بی بی کا لگم ہے سانی زہران دیگا کی دا ہے وہ بولے شریعت نے پناہ کیا کھولت سے مشورہ نہ کرنا کھولت سے مشورہ نہ کرنا کھولت تاریخ میں پانچی بام میں لگا ہوں جب مشورہ ہی آلیا سے حال کر رہا ہے جو ہے مشورہ لے دا امام کا دس اپر بھی تبیر ہے شباری آلیا رہا ہے آل محمد کی شہادت امام حسین کے بعد جب اس ملو نے کہا آپ کو رہائی دیتا ہوں میں کیا کہا تھا میں رہائی قبول کرتا ہوں کیا کہا تھا میں کس سے مشورہ دنوں نہیں یہ کسے کہتے ہیں دعا پنیا مکتابہ صدر محترم کو لے گیا سارے بندیاں تک میں دعا دے لکھا جے جسے اچھا لکھے اس نے ہاتھ نیجے رکھا میں دکھ لے گا جا ہوں خدا کے لئے حسین و قریبہ ہے جو ایک لاکھ چوپیس ہزار نبیوں کا بارس ہے میں ہوں نوکر علی کے بچوں کا میں ہوں نوکر علی کے بچوں کا یہی دنیا کو میں بتاتا ہوں پاک لوگوں سے جس سے نتبت ہے پاک لوگوں کو جس سے نسبت ہے میں وہ دن شوق سے مناتا ہوں میں وہ دن شوق سے مناتا ہوں عشق والے یہ سب عشق والے یہ سب سبک لوگوں میری ماں نے مجھے سکھائے ہیں عشق والے یہ سب سبک لوگوں میری ماں نے مجھے سکھائے ہیں آج زہرہ بطول کے گھر میں میرے مولا حسین آئے ہیں جشن مولا حسین کے دن ہیں کیونکہ تین شبان کے حوالے سے جشن مولا حسین کے دن ہیں جشن غازی عباس کے دن ہیں آج نغم خوشی کے گائے وہ فرض بنتا ہے اس کا فاروقی جشن حسین مانائے وہ جشن شبیر مانائے وہ کون جو علی کی گلی کا منگتا ہے جو علی کی گلی کا منگتا ہے جس نے زہرہ کے ٹکڑے کھائے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمانے زی شان ہے سرکار فرماتے ہیں کہ علی کی محبت فقط مومن کے دل میں رکھی گئی لیکن حسین کی محبت مشرق کے دل میں بھی ہے کافر کے دل میں بھی ہے منافق کے دل میں بھی ہے مومن کے دل میں بھی ہے سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا کہ ایک ایک بندے کو پرکھا جائے دیکھا جائے جس کے دل میں علی کی محبت نظر نہ آئے سمجھ لینا وہ مومن نہیں ہے اور جس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت نظر نہ آئے سمجھ لینا وہ انسان ہی نہیں ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق کسی مذہب فرقے سے نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا تعلق پوری انسانیت سے ہے اور آج ہم یہاں تین شابان والے دن امام بارگاہ صاحب الزمان میں تمام شیعہ سنی احباب ہم مل کے یہاں اکٹھے ہو کے امام حسین علیہ السلام کا جشن پاک منقد کیا ہم نے اور یہ دنیا کو بتایا کہ امام حسین کا تعلق شیعہ سے نہیں سنی سے نہیں کسی مذہب سے نہیں انسانیت سے ہے حسین علیہ السلام کے در پہ وہی آئے گا جو فرمان محمد مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہوگا سرکار نے فرمایا تھا الحسین مجھ سے ہے میں حسین میں سے ہوں اور جو بھی امت محمد مصطفیٰ کا پیروکار ہے اسے چاہیے کہ حسین علیہ السلام سے محبت کر کے عملا سرکار دوالم علیہ السلام کو ثبوت دے کہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جن کا تعلق پوری انسانیت سے ہے جو رہبر انسانیت ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد آج تین چار شبان اور دوسرے معصومین علیہ السلام کے ظہور کا دن اضاہانیہ صاحب الزمان میں منعقت کیا گیا جس میں علامہ صاحب اور منحاج القرآن سے خصوصی طور پر انہوں نے شرکت کی اور کافی مومنین اور دوسری کمیونٹی سے بھی لوگوں نے شرکت کی میں ان کا شکر گزار ہوں یا صاحب الزمان کی طرف سے کمیونٹی کی طرف سے میں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکر یدا کرتا ہوں آج کے دن وقت کے امام کو ان کی جد پا کے ظہور کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام امت مسلمہ کو جو کلمہ گو ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یا صاحب الزمان کی طرف سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد آخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت پر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ